موسیقی بوئیس آف امریکہ کے واشن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو 360 اور میں ہوں محمد عاطف سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ تیسری بار صدر کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی مہم کا اعلان کر چکے ہیں لیکن اس بار انہیں بعض مشکلات کا سامنا ہے منگل کو امریکی سپریم کورٹ نے تین سال کی قانونی لڑائی کے بعد سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹیکس گوشواروں کو کانگرس کی کمیٹی کے حوالے کرنے کا راستہ صاف کر دیا عدالت نے بغیر کسی اختلاف کے ٹرمپ کی درخواست کو ایک ایسے حکم کے لیے مسرد کر دیا جو مہتمہ خزانہ کو ٹرمپ اور ان کے کچھ کاروباروں کو چھ سال کے ٹیکس گوشواروں کو ڈیموکریٹس کے زیرے کنٹرول ہاؤس ویز اینڈ مینز کمیٹی کو دینے سے روکتا ہے عالی ترین عدالت کا یہ حکم اور دیگر عدالتوں میں چلنے والے مقدمات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سابق صدر کو دوہزار چوبیس کے انتخابات سے پہلے قانونی مشکلات کا سامنا ہے سادر ٹرمپ اپنے خلاف ان تمام کاروائیوں کو سیاسی مخالفین کی چالے قرار دیتے ہیں دوسری طرف وست مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی کارکردگی جو کہ اتنی کامیاب نہیں رہی جتنی کہ پارٹی کو توقع تھی بعض پارٹی لیڈرز اس کی ذمہ داری بھی سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر ڈال رہے ہیں اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں شکاگو کانسل آن گلوبل افیرز کے ڈینیل ڈریزنر سے جو سکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں دور چانی آن signing فک died Florian مزید کی زیاداد رو得 دیتے ہیں دوسری ایڈ دان philosoph what to the Minister May DKD a ریست 어떻ingtا õ دور چیز آنگیاب کو برگی کocol終ے کنیاب نہیں کیا اس طرح یا صفح ہمارے چاری کا بڈیو کارکран投د Galileo Filijke وقتی چید بیدی یک چیز دور چیز کی طرف ہے جس تر چیز Nou میں کامیزار نے تماماً پسور کی مسئل機 مجھے اگرانے میں رہا نگے اس کے پاس کوئی مجھن Titanium پسکتا ہے اید کھانی کی طرح این این تھی ایک روی بات کرنے کی ضد مختلفوں نے دیکھنی میں نے اس طرح حرپا ہے کہ جعلی جویلی روی بتایا ہے اور میرے چیز کا لیوی تقاری ہے اگر آپ کا حقیقت حالت کلی تقریبا ہے جواری ایک تحرم مقابل مقابل کرنید جواری نقصہ درہی كل کسی شکر ایک او بلک کے سطح حجم مقابل 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 کرنید المقابل مقابل مقابل کرنید او بحبت نویورک و جورجی اجترمی سکر ہم بشار درہی مدر رقی تو تقتل مهمہ طور پر ان کیسز قرام کرنید مجتمی کی جانتی ہے،سطر امجازا اس ایٹرہ مچانا لیچندی کا ایلیہ قریہ اسی پیسیز ہیتی کی عمل باز panaعظم ہمام اگر میں اقلان بھی جاتی، ع號وری دانتی ہیں، سایدرہ جانتی ہے، سو typeی این بیوری کے لیچنے کو لیچنے دکھائیں اس یقین چیز一个 نظرین کی اسی طورد بنام اور فرصانتی ایدرہ 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 اصلاحی شکریہ that will enable him to mobilize his base it will enable him to do well in the Republican primaries in 2024 and in theory win the presidency again Right Daniel بتا رہے ہیں کہ چونکہ اب صدر ٹرمپ سابق صدر ہیں ان کو وہ immunity حاصل نہیں ہے جو پہلے انہیں حاصل ہوا کرتی تھی ان تمام لیگل کاروائیوں کے against اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اس موقع کو ایک اچھا موقع جان کر اپنی candidacy بھی اسی لیے announce کی کہ ان کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی تھی اور اس سے ان کو پہلے بھی فائدہ ہوا ہے اور اب بھی فائدہ ہو رہا ہے ان کے ووٹرز بہت زیادہ موبلائز ہو جاتے ہیں ایسے مواقعوں پر ان کی فنڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ٹرمپ اس کو استعمال کر رہے ہیں 2024 کی بیٹ کے لیے Daniel Trump's VP Mike Pence's book in which he talks about the pressure Trump put on him to not to certify the results of 2020 elections although Trump supporters believe in this conspiracy that the election results were altered to defeat Trump in 2020 but could the details provided by his running mate in this book bring down Trump's popularity among his supporters and Republican voters I mean it's possible and it should be noted that Mike Pence is hardly the only Trump administration high-ranking figure to do this the former Attorney General William Barr just had an op-ed in the New York Post essentially also arguing that the 2020 election was freely and fairly conducted former Secretary of State Mike Pompeo has made similar comments there's a whole panoply of former Trump administration officials who have come out against Trump whether this actually affects his base somewhat I think is the answer the paradox that the GOP faces at this point is that if you take a look at the polling data it shows two consistent facts the first is is that a pretty sizable majority of the country has had enough of Donald Trump you know it's about 60-40 about 60% of the country basically does not want to have anything to do with Donald Trump going forward and to some extent we saw that in the midterm elections that just happened the paradox though is that if you poll just Republicans an overwhelming majority of them indicates still pretty solid support for Trump which means that you would expect him to do reasonably well in the presidential primary in 2024 you have to look at him as the front runner and so I think if it was up to Republicans they would love to move beyond Trump the problem is is that a lot of voters aren't necessarily willing to take that step and these sorts of revelations from Pence and from the January 6th commission and so on and so forth I think what they're doing is they're eroding Trump support just at the margins it's not causing a sizable block to defect from Trump but you're talking about one or two or three percentage points that sort of recognize okay I was really in favor of this guy right up until Mike Pence said otherwise and that's enough if you take a look at how close the elections have been recently you're talking about margins of one or two percent right they don't want to talk about them but Daniel has said that Trump's popularity is in the Republican Party now that is at the level of the Republican Party that if there is a primary then Trump will be a strong hope for the primary Daniel last question after the disappointing performance of Trump backed candidates in 2022 midterm elections his daughter and son-in-law parting ways with his campaign some other senior campaign staff will Trump's influence in the party be the same as before and how will donors be with there is no denying that donors are not thrilled with Trump's continued prominence I mean I think we saw two or three very prominent donors over the last couple of weeks indicate that they don't want to back Trump and yes the performance in 2022 whatever Republicans feel about Donald Trump what they really like more than anything else is winning and Donald Trump is no longer associated with winning I would think it's safe to say that Republicans are becoming sick and tired of all the losing the problem though is that in some ways I think there are many Republicans that are concerned that 2024 is going to be a replay of what happened in 2016 it's worth remembering in 2016 that Donald Trump didn't get a ton of primary voters he got about a third to 40% but that was enough because there were 16 other candidates that entered the primary and they wound up attacking each other much more than they attacked Donald Trump and just recently there's evidence that there are a lot of Republicans who are no longer deterred by Donald Trump to enter the 2024 primary but it's not clear whether party leaders and party financial backers are going to reach a consensus about one particular challenger to Trump whether it's Ron DeSantis or Mike Pompeo or Mike Pompence or Nikki Haley if there's multiple candidates challenging Trump my hunch is that Trump still wins the primary in 2024 what happens if Ron DeSantis announces his candidacy we've seen surveys that you know his popularity graph is growing do you do you think Ron DeSantis could be a strong challenger to former President Trump he could be there is no denying he did extremely well in the 2022 midterms as well as the Republican Party in Florida more generally and in some ways that's his strongest selling point he seems to combine Trump's pugnacity with actually some sort of knowledge of how government works that said really in some ways the big question is whether or not fealty to Trump among Republican voters is based as much on his personality as it is anything else Ron DeSantis is a lot of things charismatic is not one of them and so the real question to ask is so far no Republican in a head to head battle with Donald Trump has survived they've all been humiliated in one way or another the question is whether DeSantis is different or not and we're not going to really know that unless he jumps into the race and it's not clear he's going to jump into the race and we're going to see what happens in the coming days and months and weeks thank you so much for being with us this morning Daniel we appreciate it کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ اور بوائس آمیریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی تو آپ ہمارا کانٹین دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بوک پیچ پر آئیں یا ہماری سمارٹ پون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں جو ایپل اور انڈروائیڈ دونوں ڈیفائسز کے لیے دستیاب ہے درختوں سے گرنے والے پتے لون میں کاٹی جانے والی گھاس کچن میں کاٹے جانے والی سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے گل سڑ جانے والا کھانا کیا یہ صرف کورا کرکٹ ہے یا ان کا کوئی اور استعمال بھی ہو سکتا ہے کلائمٹ چینج پر ہماری خصوصی سیریز میں دیکھیں کہ کیسے اس آرگینک کورے سے توانائی پیدا کی جا رہی ہے سنٹرل کینفونیا کی سینن لویس او بیسپو کاؤنٹی ہے جس نے فسلٹی بنائی تھی اس کے ٹومس گریٹس نے مجھے دکھایا کہ یہ کس طرح آرگینک فزلے کو پجلی میں تبدیل کر رہی ہے آئیے بنیادی باتوں سے شروعات کریں آرگینک فزلہ کیا ہے آرگینک فزلہ گائے کا گوبر ہو سکتا ہے یہ سہن کے پتے اور واغیچے کا فزلہ ہو سکتا ہے یہ گھر کے کچن سے بچنے والے پھل اور سبزیوں کے چھلکے ہو سکتے ہیں یا گلہ سڑا پھل جو آپ بازار سے لائیں یہاں تک کہ فاس فوڈ ریسٹورانوں سے جن میں بڑے فرائرز ہوتے ہیں گریس اور استعمال شدہ خردنی تیل کی شکل میں جو فرائنگ آئل ایک بار استعمال ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ نامیاتی فزلہ بنتا ہے آرگینک فزلے کو ویسٹ مینجمنٹ کی وسیط تصویر کے تناظر میں ہمیں سمجھائیں آرگینک فزلہ ایک ریسٹورس ہے تاریخی طور پر ہم نے اپنا آرگینک فزلہ کوڑے دان میں پھیکا ہے جہاں یہ لینڈ فل میں چلا جاتا ہے جہاں ہم اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ کبھی نظر نہ آئے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب آرگینک فزلہ گل جاتا ہے تو میں نے اتار چڑھو والے آرگینکس کا ذکر کیا تھا کہ یہ لینڈ فل میں میتھین گیس بادا کرتی ہیں جب آپ اسے گندگی سے ڈھک دیتے ہیں تو یہ اینروب بن جاتا ہے اور اس صورت میں غیر مستحقم نامیات ٹوٹ کر میتھین گیس بن جاتی ہیں اینروب ایک بیکٹیریا ہے جو بغیر ہوا کی بڑھتا ہے اور اسے زندہ رہنے کیلئے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی لینڈ فل میں یہ بیکٹیریا زیر زمین پائے جاتا ہے اور نامیاتی مادے کو میتھین گیس میں توڑ دیتا ہے جو فضاء میں خارج ہوتی ہے لیکن اگر نامیاتی فضلے کو لینڈ فل میں دبانے کے بجائے کہیں اور زخیرہ کیا جائے اور میتھین کو پکڑ کر اس کا مصبت استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا سینٹرل کلیفورنیا میں یہ جدید اینروبک ڈائجسٹر یہی کام کرتا ہے ٹامس مجھے اس بہت بڑی فسلٹی میں لے کر گئے اور بتایا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ہیلو میں ٹام بول رہا ہوں میں ریسپشن ہال میں اپنے ٹور گروپ کے ہم رہا ہوں گا تو یہ ریسپشن ہال ہے یہ ٹرک یہاں یہ کچھرہ لاتے ہیں اور فرش پر ڈال دیتے ہیں اس کچھرے میں آرگینک فضلہ ہے جو شہر کے گھروں سے اکٹھا کیا گیا ہے پھر ایک ٹریکٹر اسے زمین سے اٹھا کر سسٹم میں ڈالتا ہے پھر اس کچھرے کو آہستہ حرکت کرنے والے شریڈر میں کٹا جاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آہستہ حرکت پر دوجہ دیں کیونکہ اگر اس میں پلاسٹک کا بیگ یا آلونگی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پلاسٹک واپس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ جائے کیونکہ پھر اسے باہر نکالنا مشکل ہے اور پھر ہم سکریننگ کے مرحلے میں جاتے ہیں جو ایک سٹار سکرین ہے لہٰذا یہ گھومنے والے ستاروں کی ایک سیریز ہے جو اس طرح سے فاصلہ رکھتی ہے کہ ہمارے پاس ڈائی انچ مائنس فریکشن ہوگا لہٰذا ہمارے پاس ڈائی انچ اور اس سے چھوٹے ٹکڑے نیچے فرش پر گرتے ہیں اور یہی وہ مواد ہے جو ڈائی جسٹر میں ڈالا جاتا ہے فزلے کے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک بنکر میں پہنچایا جاتا ہے جہاں ایک خودکار خرین دن کے چوبیس گھنٹے آرگینک فزلے کو کنویرز پر ڈالتی ہے جہاں سے یہ اینوروبک ڈائی جسٹر ویسل میں جا کر گرتا ہے تو یہاں ہم فیڈ کنویر اور فیڈ سکرو کے درمیان بہامی ربط کو دیکھ رہے ہیں جو دراصل اسے ڈائی جسٹر میں فیڈ کرتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مواد کافی خوشک ہے کنویر بیلٹ پر جو آتا ہے وہ تقریباً چھالیس فیصد تھوس ہے اور ہم ڈائی جسٹر کے اندر جو چاہتے ہیں وہ تقریباً تیس فیصد تھوس ہونا چاہیے اینوروبک ڈائی جسٹر نامیاتی فضلے کو بائیو گیس اور بعد میں کمپوس میں تبدیل کرنے کے عمل کا کلیدی حصہ ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ مین ڈائی جسٹر ویسل ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ تمام جادو ہوتا ہے اگر آپ اپنے پیچھے کنویر بیلٹ کو دیکھیں تو یہاں فضلے کو بزریا فیڈر ڈائی جسٹر کے سامنے لمبا ہے اور اس کا کتر 28 فٹ ہے اس پر پیڈل ہے یہ بہت آہستہ سے اسے گھوماتے وے اندر موجود مواد کو ملا دیتا ہے چلیے یہاں ڈائی جسٹر کے اندر چلتے ہیں آ جائیں یہ سپر کرنے ڈائی جسٹر ٹینک کے اندر پروسسٹ آرگینک فضلہ ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کا پیکٹیریہ ہے یہ ڈائی جسٹر ٹینک کے نیچے کا حصہ ہے ابھی اس جگہ آپ ڈائی جسٹر کی انسولیشن دیکھ رہے ہیں اس کا ٹیمپریچر 131 ڈگری ہے اگر آپ اس کے پائپس کو چھوئیں تو وہ گرم ہے کیونکہ ان میں گرم پانی گردش کر رہا ہے اور آپ نے کہا ہی مسلسل 24 گھنٹے کام کر رہا ہے جی ہاں مسلسل مسلسل بائیو گیس بنا رہا ہے ہم اس عمل کو بند نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اگر ہم نے اس پہ آج فوجلہ ڈالنا بند کر دیا تو یہ ہفتوں تک گیس بنائے گا ہم اسے 14 دن کے پروسس سے گزارتے ہیں یہ ایک آلہ ٹھوس اینورویگ ڈائیجیشن عمل ہے اور اس دوران 14 دن تک ٹینک میں ہم آرگینک مادے کو اس طرح توڑتے ہیں کہ میں بات کر رہا تھا یہ تمام مواد کو ملاتی ہے یہ بہت آہستہ ایک رپیم کی رفتار سے کھوم رہا ہے یہ ابھی ایک طرف کھوم رہا ہے یہ ایک منٹ میں بند ہو جائے گا پھر دوسری طرف کھوم گا جو مواد اس میں موجود ہے وہ کتنا گھاڑا ہے آپ اس کا موازنہ کس سے کریں گے یہ تقریبا 30 فیصد تھوس مواد ہے جو کہ گھاس کے گھٹے کی طرح نہیں ہے دلیے کی طرح ہے بہت زیادہ ریشیدار دلیہ ٹامس مجھے ٹینک کے بلکل اوپر لے گئے جس میں وہ تمام آرگینک مواد موجود ہے جو گیس میں تبدیل ہو رہا ہے اور پھر یہاں ہم اصل میں ڈائجسٹر کے اندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں میں یہ ٹارچ لے کر آیا ہوں اگر آپ یہاں بائے جانے اس پورٹھول پر جا رہے اور جتنا قریب ہو سکے ہو جائیں اور اندر دیکھیں میں یہاں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور اس بڑے پائپ کو جی اور وہاں جو بڑا پائپ ہے وہ ہیٹنگ پائپ ہے مجھے نظر آ رہا ہے اور پیڈل مکسر ہے جی اب وہ رک رہے ہیں اور اگر آپ بہت قریب سے دیکھیں تو آپ بلبلے دیکھ سکتے ہیں میں اس کا زگر کرنے جا رہی تھی تو وہ گیس کے بلبلے ہیں درست تو یہ آپ چاہتے ہیں اور تقریبا 30 سیکنڈ میں یہ دوبارہ شروع ہو جائے اور دوسری طرف گھومے گا یہاں بائیو گیس بنتی ہے جب یہ نکلتی ہے تو فلٹر ہوتی ہے اور بخارات نکال دیے جاتے ہیں تمام نمی نکالنے کے بات دوبارہ ڈائیجسٹر میں پمپ کی جاتی ہے اب میری بائیو گیس انجن میں استعمال کے لئے تیار ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل واقعی کتنا سرکلر ہے اس سے حاصل ہونے مواد کے ساتھ آپ بنیادی طور پر پورا عمل چلانے کی قابل ہو جاتے ہیں ہاں ملکل ہم جو توانائی پیدا کرتے ہیں اس کا تقویبا 20 فیصد ہم اپنے پروسس کو چلانے کیلئے استعمال کرتے ہیں آخر میں ہمیں وہ بائیو گیس ملتی ہے جو اس بڑے V12 انٹرنل کمبسشن انجن کو چلائے رکھتی ہے یہ انجن جنریٹر کو چلاتا ہے جس کی بجلی مقامی الیکٹر گریڈ میں جاتی ہے ٹامس کہتے ہیں کہ اس سے پیدا ہونے بجلی سے 600 گھروں کو چلایا جا سکتا ہے اس سسٹم کی دوسری آؤٹپٹ کو پریس کے کہا جاتا ہے یہ وہ ٹھوس مواد ہے جو ڈائجسٹر سے باہر آتا ہے کمپوز میں ڈھلنے تو یہاں آرگینک فضلے کو جس طرح استعمال میں لائی جا رہا ہے کیا آپ میرے لیے اسے موسمیاتی تبدیلی کے وسیط تنازل میں بیان کر سکتے ہیں جی ضرور موسمیاتی تبدیلی کا وسیط تنازل یہ ہے کہ ہم گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے گریس کر رہے ہیں ہم لینڈفیل کے استعمال کو کم کر رہے ہیں کچھرے میں اوسطن تقریبا 24 فیصد آرگینک مادے ہوتے ہیں لہٰذا لینڈفیل کی اجازت دینا بہت مشکل ہے اور ان میں سے کچھ بلکہ بہت سی جگہیں ختم ہو رہی ہیں اور ان آرگینک کو لینڈفیل سے باہر نکال کر ہم لینڈفیل کی زندگی کو بڑھاتے ہیں اور پھر ہم لینڈفیل سے گرین ہاؤس گیسوں کو رکھتے ہیں ہم اس فزلے کو بائیو گیس بنانے کیلئے استعمال کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں ریاست کلیفورنیا نے لازم کیا ہے کہ اور گنیکس کو زیادہ اور بہتر استعمال کیا جائیں جو یا تو اینوروبک یا کمپوسٹنگ کی صورت میں ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں آپ یہ نہیں سوچنا چاہتے کہ یہ کچھرا کہا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں لوگوں کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے کو فالو کریں اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں اہم ہے انسانی رویے کو بدلنے کے لیے کئی نسلے درکار ہیں صرف آپ کو ایک مثال دوں جب میں یورپ میں ستر اور اسی کی دہائیوں میں چھوٹا تھا تو ہم نے پہلے ہی ری سائیکل اور 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 اس طرح کی چیزوں کو الگ کر دیا تھا اور ہمیں اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کو اپنے بچوں کے لیے اس سے بہتر جگہ بنائیں جس شکل میں یہ ہمیں ملی کیونکہ ہم فضا میں آلودگی کے اخراج کو جمع ہونے نہیں دی سکتے ہمیں کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ان وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف انہیں ضائع کرنے کی محولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کیلئے ٹیکنالوجی کیا گدار ہو سکتا ہے اور آپ اس عمل میں کہا فٹ ہوتے ہیں موسمیاتی تبدیلی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا صرف ایک حل نہیں ہے ہم یہاں اینوروبک ڈائجیشن کے ذریعے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو روک کر اس میں اپنا حصہ آدھا کر رہی ہیں تاہم ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ماضی میں اخراج کی جانے والی گرین ہاؤس گیس کا ہے لہٰذا مثال کے طور پر کاربن کو قید کر کے استعمال کرنے جیسی ٹیکنالوجی پہلے سے موجود آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی یہ ری سائیکل ایبل فوسل فیلز کی جگہ لے سکتا ہے اور اسی طرح کاربن کو قید کرنا اور بائیو گیس ایسی ٹیکنالوجی ہیں جو ممکنہ طور پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کر سکتی ہیں پاکستان میں بھی لینڈ فیلز بڑے شہروں کے باہر دکھائی دیتی ہیں جہاں پر کچھرہ پھیکا جاتا ہے اور اس کچھرے میں پھل سبزیاں گلہ سڑھا کھانا استعمال کرنے کے بعد بچا ہوا کھانا اور اس طرح کے بہت سے ایسے مادے ہوتے ہیں جن کو ہم ارگینک ویسٹ یا نامیاتی ویسٹ کہہ سکتے ہیں اور اگر اس کا ایسے ہی صحیح استعمال کر لیا جائے تو یقینا پاکستان گو کے فوٹ پرنٹ پاکستان کا دنیا میں جتنی بھی گرین آوس گیسز پیدا کی جارہی ہیں اس میں ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے لیکن پھر بھی جیسے آپ نے اس سیریز میں بھی دیکھا کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے ملک کا مسئلہ ہے تو ہم غلط ہیں کیونکہ محولیاتی تبدیلی پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا ہی اس سے متاثر بھی ہو رہی ہے کل اس سیریز کے تیسرے اور آخری حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سمندر کی لہروں سے بجلی پیدا کرنے کے لیے امریکہ میں کس ٹکنالوجی پر کام ہو رہا ہے اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو بیو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی اب تک کے لیے اتنا ہی محمد عدد کو اجازت دیجئے خدا حافظ